بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھتے ہیں تازی فوڈر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج آپ کا صوفی بھائی لائیا ہے آپ کے لیے لہوری انداز میں چکن کڑاہی لہور کے زیادہ تر جو ریسٹورنٹ ہے وہ اسی طرح سے چکن کڑاہی بناتے ہیں بنتی بڑی مزیدار ہے آج ہم جو چکن کڑاہی بنانے جا رہے ہیں کالے میرچوں میں بنائیں گے اور آپ کا بھائی اس کو اور آسان کر کے آپ کے لیے یہ ریسپی لے کر آ گیا ہے تو اس میں مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں ایک کلو کڑاہی جی ریسپی بنا رہا ہوں ایک کلو میں نے گوشت لیا ہے اس کو میں نے لا کے دھو کے جب دھو لیا تو ایک ٹیبسپون سرکہ ڈالا اور پانی میں اس کو میں نے ڈپ کیا آدھے گھنٹے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے دھو کے آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چکن ہوتا ہے نا اس میں ایک ہلکی سی سمیل ہوتی ہے وہ سمیل ختم ہو جائے گی اور کچھ سمیل ہم بھنائی کے ٹائم پر ختم کریں گے اور یہ کڑاہی ہم کالی میرچوں کی بنا رہے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے کشمیری لال میرچ رکھی ہے وہ صرف ہم کلر کے لیے استعمال کریں گے یہاں پہ میں نے ایک کلو چکن لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اور اس کو اس طرح سے میں نے برید برید کٹا ہے تین ٹوماتر لیے ہیں اور ٹوماتروں کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے لاہور میں جو کڑاہی بنتی ہے ریسٹورنڈ میں بنتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سابت ٹوماتر اس میں ڈالتے ہیں پھر ٹوماتروں کو توڑ کے اس کے چھلکے الگ کرتے ہیں اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ جو بندہ روز یہ کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے تو اگر ہم ٹوماتر کو گرینڈ کر کے ڈالیں گے تو ریسپی بہت آسان ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے ایک پاؤ دہی لیا ہے ہافٹی سپون یہاں پہ میں نے کشمیری لال میرچ لی ہے یہ صرف کلر کے لیے استعمال کر رہا ہوں آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دھنیا پاورر لیا ہے ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دھنیا کٹا ہے ہری مرچے کٹی ہیں اور سفیز زیرہ ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون تو یہ مزیدار لہوری چکن کڑاہی بنے گی کیسے آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک رہنا ہے اپنے بھائی کے ساتھ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے اور اوزان نام بڑی ہی مزیدار کی سمجھی رہستی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین چمچ اوئل لے لینا ہے اب اس اوئل میں ہم پیاز شامل کر دیں گے یہاں پہ ایک بڑے سائز کا پیاز ہے اس کو میں نے بریگ بریگ کٹا ہوا ہے اب یہاں پہ پیاز کا میں نے صرف کچھا پن ختم کرنا ہے پیاز کا کچھا پن ختم کرنے کے بعد اب اس میں دو ٹیبل سپون لسہ نظرک کا پیش شامل کر دیں گے اب لسہ نظرک کے پیش کو اوئل میں میں نے ایک منٹ ٹک فرائی کرنا ہے لسہ نظرک کے پیش کو میں نے اوئل میں ایک منٹ فرائی کر لیا ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ شامل کر دوں گا سفید زیرہ ڈال کے ہم نے زیروں کو اوئل میں ہلکا سا فرائی کرنا ہے وہ زیادہ فرائی نہیں کریں گے ورنہ یہ جل جائے گا سفید زیرے کو بھی ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اب اس میں چکن ڈال دیں گے اب یہاں پہ میں نے چکن کو اوئل میں فرائی کر لینا ہے اچھے طریقے سے میں نے چکن کو درمیانی آنچ میں پانچ منٹ تک فرائی کیا ہے یہ دیکھیں چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایک ٹی بر سپون دھنیا پاودر ہاف تی سپون ہلدی ایک ٹی بر سپون لمک اور ہاف تی سپون کشمیری لال میرچ یہ شامل کر دیں گے یہ جو کشمیری لال میرچ ہے یہ صرف میں کلر کے بھی استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جو سالن ہے وہ خوبصورت لگے مسالے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس تین ٹوماتر ہیں ان کو میں نے گرین کر کے رکھا ہے یہ شامل کر دوں گا اس ریسپی میں ٹوماتر جتنے ریسٹورنٹ والے ہیں وہ ثابت ہی ڈالتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹوماتروں کو گلانا پڑتا ہے ٹوماتر کو گلانے کے بعد اس کا چھلکہ اتار کے اس کو توڑنا پڑتا ہے تو وہ ایک لمبا سا جھنجت ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے ٹوماتر کو گرین کریں اور اس میں شامل کریں ٹوماتروں کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے ٹوماتروں کے پیسٹ کی اچھے طریقے سے بھنائی کر لینی ہے یہاں پہ ہم ٹوماتروں کے پیسٹ کی بھنائی کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے مسالے کا پیسٹ نکل آئے گا ذائقہ نکل آئے گا گلائیں گے ہم اس کو بعد میں اور گلانا کس طرح سے ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ٹوماتروں کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس کی دو منٹ بھنائی کر لی ہے اب یہاں پہ میرے پاس ایک پاؤ دہی ہے یہ شامل کر دیں گے دہی ڈالنے کے بعد اس کو پہلے ہم مکس کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ دیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے کیا ہوگا کہ ہلکی آنچ پہ رکھنے سے دہی کے پانی میں ہمارا چکن گل جے گا اگر آنچ تیز کریں گے تو دہی جلدی سے خوشک ہو جائے گا اور ہمارا چکن نہیں گلے گا پھر ہمیں پانی شامل کرنا پڑے گا تو اسی دہی کے پانی میں ہلکی آنچ رکھ کے ہم چکن کو گلا لیتے ہیں میں نے چکن کو ہلکی آنچ پہ دس منٹ گلایا ہے ہلکی آنچ پہ چکن دس منٹ میں گل جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس وقت بھی دہی کا پانی موجود ہے تو ہم نے یہ پانی خوشک کر لینا ہے اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لینا ہے یہ دیکھیں دہی کا جو پانی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اب میں نے اس کی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے اتنی دیر کہ جو گھی ہے وہ مسالے سے نکل کے الگ ہو جائے گا چکن کی میں نے ایک منٹ بنائی کی ہے اور ایک منٹ میں ہی تیل نکل کے الگ ہو گیا ہے اب اس میں دو ٹیبر سپون کالی مٹ کا پاولر شامل کر دیں گے کالی مرچیں ڈالنے کے بعد ہم نے پھر اس کی بنائی کر لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم دوبارہ اس کی بنائی کریں گے کالی مرچیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کی ایک منٹ دوبارہ بنائی کی ہے اب ایک ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے یہاں پہ میرے پاس ہری مرچیں اور ادرک کاٹا ہے میں نے لمبا لمبا یہ شامل کر دیں گے اور دھنیا کاٹ کے رکھا ہے یہ بھی شامل کر دیں گے یہ مسالے ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنی شاندار کڑاہی بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ الحمدللہ کتنی زبردست لہوری چکن کڑاہی بن کے تیار ہوئی ہے یہ چیک کریں ما شاء اللہ یہ دیکھیں ما شاء اللہ کالی مرچوں میں جو چکن کڑاہی ہے اس کا ایک اپنا الگ ہی مزہ ایک الگ ہی تیسٹ ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی زبردست لہوری انداز میں کالی مرچوں میں چکن کڑاہی بن کے تیار ہوئی ہے اپنے صوفی بھائی کے کہنے پر اس طرح سے چکن کڑاہی بنا کے ٹرائی کریں تو یقین کریں مزہ آجے گا چس آجے گی سواد آجے گا اتنی مزے دار یہ چکن کڑاہی بن کے تیار ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائکہ بھی اظہار ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے صوفی بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزہ دار ایسی پی کے ساتھ اللہ حافظ